وَمَا يَنْبَغِي لِلرْرَحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا حالانکہ خداِ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اِنْ کُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبَدًا آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خداِ رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے وَكُلُّ هُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلہ آئے گا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں خداِ رحمان ان کے لئے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا چنانچہ اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو زد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا